اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اکمل حمید دیکھی آج آپ کی لئے لائے ہوں بہت خوبصورت سا یہ پلانٹر یہ ہنگنگ پاتھ جو آپ خود اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں یہ ٹینگر ہارٹ لگایا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے اس میں میں نے لگایا ہے پ assignmentہ لگایا ہے کتنا اچھا لگ رہا یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹینگل ہائٹ ہے یہ دیکھیں میں نے بہت چھوٹے سے پورٹ میں لگایا ہے تو دوستوں آپ بھی بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں یہ ہنگنگ پورٹ اور بہت خوبصورت لگتا ہے بہت سستہ بھی پڑتا ہے اور تو آج میں آپ کو آج اسی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں یہ ہے فنائل کی بوٹل ہم لوگ اس سے بناتے ہیں اس سے دوستوں دو پلانٹر بنتے ہیں ایک بنتا ہے آپ کا یہ والا پلانٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور ایک جو یہ والا پورٹ ہوتا ہے اس کا ہم لوگ بناتے ہیں یہ والا پلانٹر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہی بوٹل میں ہم لوگ دو بناتے ہیں اور دوستوں ایک خاص چیز بتا دوں اس میں میں کلر کرتا ہوں جو کلر کرتا ہوں وہ ہے ایشن پینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایشن پینٹ ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ بوٹل پر کون سا پینٹ کرتے ہیں تو میں یہ ایشن پینٹ کرتا ہوں اور یہ میرے حساب سے بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ یہ آپ کے بارش میں خراب نہیں ہوتا ہے میرے یہ سال سال دو دو سال کے ہو گئے ہیں پورٹ باٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ویسا کا ویسا ہی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو اگر آپ بھی اپنے پلاسٹک کے کسی پورٹ پر کلر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایشن پینٹ ہی لگائیں کیونکہ یہ بہت اچھا برک کرتا ہے دوسرا میں بتانا چاہوں گا اس میں جو یہ ہنگر لگے ہوئے ہیں اکثر لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ ہنگر آپ کہاں سے لاتے ہیں اور میں جواب دے دے کہ بہت ایریٹیٹ ہو گیا ہوں میں بہت اس کے جواب دے چکا ہوں کہ یہ میں کہاں سے لاتا ہوں تو میں لاسٹ ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں اپنے یہاں کی لوکل نرسری سے میں نے خریدے تھے میں نے یہ اونلائن نہیں خریدے میں نے یہ یہاں کی ٹونک کی ایک لوکل نرسری ہے میں نے وہاں سے یہ خریدے تھے اور یہ مجھے بہت ہی سستے پڑے تھے اب یہ اور کہیں ملتے ہیں یا نہیں میں نہیں جانتا بات مجھے تو یہ یہاں مل گئے تھے اور میں بہت سارے لے آیا تھا میں یہی یوز کرتا ہوں اس کے بعد ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ کو ایک یہ والی چین آتی ہے یہ چین آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں لگی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس میں لگائی ہے یہ چین آتی ہے یہ دس روپے کی ایک آتی ہے یہ بھی میں نے وہی ہی کے لوکل نرسری سے لی تھی تو آپ آئی ٹھنک یہ تو آن لائن بھی مل جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت آسانی سے لگ جاتا اور یہ جو ہوتی ہے یہ والی جو ہے یہ ہنگر تھوڑا کمزور ہوتا ہے دوستوں یہ دھوپ میں آپ لگاتے ہیں تو یہ چٹک جاتا ہے دھوپ میں یہ اگر اندر آپ لگاتے ہیں تو بہت اچھے سے چلتا ہے پر یہ دھوپ میں بہت کمزور ہو جاتا ہے اور یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے یہ لوہی کی ہوتی ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے دوستوں یہ بہت مضبوط رہتی ہے تو میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ آپ لائیں اگر ہنگی پوٹ میں تو یہ والی لے کے آن اس میں یہ تین ہوتی ہیں اور یہ دس روپے کی ایک پڑتی ہے مجھے یہ دس روپے کی پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے اس میں پلانٹر میں یہ لگایا ہے پرپل ہارٹ لگا ہوا ہے اس میں بہت اچھے سے گرو ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھے ہمارے گارڈن کو لک دیتا ہے اور ہمیں اچھا اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم خود اس کو بناتے ہیں تو گائز بناتے ہیں ہم ہنگنگ پوٹ دیکھیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ایک بوٹل فنائل کی اور چاہیے آپ کو ایک کٹر چاہیے قینچی چاہیے ہال کرنے کے لیے ایک الگ سا ٹول چاہیے آپ کو یہ چین چاہیے یا پھر یہ ہنگر چاہیے تو یہ سب چیزیں آپ کو چاہیے پین بھی چاہیے اور ایک پیپر چاہیے اب آپ سوچ رہوں گے پین پیپر کا کیا یوز ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے اس کا یوز ہوگا تو دوستو ہم کو بنانا ہے ایسا پوٹ اور سب سے پہلے ہم اس کو کٹ کریں گے اس کو کٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کا استعمال کریں گے اور اب آپ کو جتنا بڑا آپ کو پوٹ لینا ہے اس کے حساب سے آپ کو یہاں سے کٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے یہ دیکھئے یہ اس سے بہت آسانی سے کٹ جاتا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کٹ رہا ہوں بہت ہی زیلی کٹ جاتا ہے یہ دیکھئے یہ دو پوٹشن ہو گئے ہیں دوستو یہ والا پوٹشن جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور میں نے یہ دکھایا تھا آپ کو یہ وہ پوٹشن ہو گیا ہے اب اپن کو کرنا کیا ہے وہ دیکھئے اب یہ ہے اس میں اپن کو لگانے ہیں اس طریقے سے تین نشان جس میں ہم ہینگر کو لگائیں گے تو اس نشان کو لگانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی پیپر کی اب آپ کو کرنا کیا ہوگا پیپر لینا ہے آپ کو پیپر لے کے اور کچھ اس طریقے سے رکھ لینا ہے دیکھیں یہ پورا یہاں تک آ رہا ہے یہ میں نے چاروں اور سے لے لیا ہے یہ دیکھیں پورا راؤنڈ سرکل اس کا بن گیا ہے پیپر کا اب اس پیپر کو لینا ہے اور آپ کو اس کو تین نشان لگانے برابر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گئے تین یہ دیکھیں یہ ہوگئے یہ میں نے تین نشان لگا ہے اب میں میں یہاں کیا کروں گا آپ دیکھئے میں لگا دوں گا یہاں پر ایک پین کا یہ میں نے نشان اللہ لگایا ایک میں نے یہاں لگایا یہ تین ہوگئے اب آپ دیکھیں میں کیا کروں گا یہیں تو میں نے یہاں رکھا اس کو اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بلکل یہ ہوگا کہ کanna Domic from that بتائم به جو دوری ہے یہ بلکل ایکوال آئے گی تو یہ سینس کا جو پوٹ کا آپ کا بیلنس ہے وہ بنا رہے گا کیونکہ یہ تینوں سے ایک دم برابر سے آئے گا ایکوال ہوگا تو گائز یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے میں اب اس کلر والے میں آپ کو ایک بار پھر سے یہ نشان لگا کے بتاتا ہوں کیونکہ اس میں بلکل صحیح دیکھے گا پہن کا نشان تو گائز دیکھئے یہ یہ نشان کے بلکل سیدھ میں میں نے نشان لگایا یہ ایک نشان یہ آ گیا ایک نشان یہ آ گیا اور تیسرا نشان یہ جو جوئنٹ ہے اپنا اس کے یہاں پہ آ جائے گا یہ دیکھئے میں نے لگا دیا ہے یہ تین نشان ہو گئے ایک دو اور یہ تین اور یہ تینوں ایکوال ہے آپ نہ پیئے گا پھلکل ایکوال آئیں گے یہ دیکھے اب یہاں پہ اپن کو کٹ لگانا ہے پھر ایک کٹ اپن کو یہاں لگانا ہے اس کے بعد ایک کٹ آپ کو یہاں لگانا ہے ایک کٹ آپ کو یہاں لگانا ہے یہ تیسرے میں بھی دیکھیں میں نشان سے تھوڑی سی دور لگا رہا ہوں دوستو یہ دیکھئے یہ میں نے تین نشان لگا دی اب آپ دیکھئے گا مجھے کیسے کٹ کرنا ہے اب یہ اپن کو یہاں سے کٹ کرنا ہے اور یہ قینچی سے یہ آپ کریں گے تو زیادہ بیس رہے گا یہ بہت آسانی سے کٹ جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کٹ لیا نہیں یہ آپ دیکھئے یہ کٹ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کٹ گیا ہے اب آپ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تھوڑا گول کرنا چاہے گول چوکور رکھنا چاہے چوکور یہ آپ کیوں پر ہے آپ جیسے چاہے کر سکتے ہیں پر یہ آئی تنگ گول زیادہ اچھے لگتا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے گول سا شیپ دے دیا ہے اب ہم کو کرنا کیا ہوگا اب ہم کو کرنا ہوگا اس میں ہول ہول کے لیے دوستو میرے پاس یہ ایک ٹول ہے جو میرے اس میں گرم کرنے پہ مجھے بہت ایزی رہتا ہے کیونکہ یہاں پکڑنے میں مجھے آسانی رہتی ہے اور آرام سے گرم بھی ہو جاتا ہے ہاتھ بھی نہیں جلتا ہے اور یہ میرے گڑائی میں بھی بہت کام آتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس میں ہول کرتے ہیں ہم نے کر لیا ہے ہول اب اس میں ہم لوگ ہینگر کو فٹ کریں گے دیکھا میں دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح سے اس میں ہوا ہے اور یہ دیکھیں تینوں ایکول ہے تو دوستوں دیکھیں اس میں میں نے ہال کر لیا ہیں کٹ کٹنے کے بعد میں نے ہال کر لیا ہیں اس کو بہت کیارفلی سے اب میں یہ لگانے جا رہا ہوں چین دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بہت ایسی لی لگ جاتا یہ دیکھیں یہ کیا اور یہ لگ گیا یہ بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے آپ دیکھیں یہ بہت آسانی سے لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ لگا یہ لگا اور اس کو ہم نے ایسے فول کر دیا یہ لگ گیا تو گائیز اس کو لگانا بھی بہت ہی آسان ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے اس میں لگایا اور یہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بن گیا ایک آپ کا پلانٹر ایک بہت ہی ہنگنگ پاٹ بہت ہی سندر سا آپ بھی بنائیں اپنے گارڈن کے لیے تو گائیز امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور بہت آسان بھی لگا ہوگا بہت آسانی سے بنا بھی لیں گے آپ تو دوستو آپ کو یہ پلانٹر بنانا آ گیا ہوگا جیسا میں نے بتایا ہے اگر آپ ایسے ہی فولو کرتے ہیں ویسے ہی بناتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا بہت آسانی سے رہے گا اور اس سیزن آپ بھی لائیں کچھ ہنگنگ پاٹ اور اس میں لگائیں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے لگائے ہیں اور میرے پاس اور بھی بہت ہیں میں اور دکھاتا ہوں آپ کو یہاں دیکھئی آپ پائیے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ یہ سب میں نے ہنگنگ پاٹ اسی بوٹل سے بنایا ہے اور اس میں یہ دیکھئے پاٹو لگا کھلا ہوا ہے تو دوستو آپ بھی بنائیے اپنے گارڈن کے لیے بہت ہی خوبصورت سا ہنگنگ پاٹ میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو اپنے فینڈ سرکل میں شیئر کریں ڈیر سارے لائکس دیں اور میرے جس نے جس نے میرے یوٹیوب چینل کو یا میرے فیس بک پیچ کو فالو نہیں کیا ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں اور مجھے اسی طرح اپنا پیار دیتے رہے میں آپ کے لیے نئے نئے کچھ آئیڈیاز لاتے رہوں گا اور آپ کی گارڈن کی کچھ ٹپس کچھ کیر کچھ بہتوں کے بارے میں میں اکثر بتاتا رہوں گا تو لائک کریں شیئر کریں اوکے تھینکیو اللہ حافظ ہیپی گارڈنی